یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑی بنا دیتا ہے سب نامِ محمد جب یہ بات میں نے کہی نا کہ نام میں اتنی تاثیر ہے ایک جوان نے کہا کہ حضرت نام میں اتنی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے میں نے کہا میرے عزیز ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں جب آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے اب پلاو کا نام لے لو بریانی کا نام لے لو تو بول موں میں پانی آتا ہے کی نہیں آتا ارے نادان جب تیری بیوی کی پکے ہوئے ہاتھ کے چاولوں کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو اس کے اثر سے تیرے موں میں پانی آ جائے جب پکے ہوئے کھانے کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو جس کو اللہ نے اپنی محبت کا حال چھڑا دیا ہو ان لوگوں کے ناموں کی تاثیر کا حال کیا ہوگا اسی لئے اپنے بچوں کے نام بھی رکھو تو کرکیٹروں کے ناموں پر نہیں فلم ہیرو کے ناموں پر نہیں اداکاروں کے ناموں پر نہیں ان کے ناموں پر نام رکھو گے تو نچنیا بنیں گے چور بنیں گے بدکار بنیں گے ڈاکو بنیں گے آپ کو رولانے والے اور آپ کا نام دوبانے والے بنیں گے لیکن گلام عبدالقادی رکھو گے گلام گوست رکھو گے گلام خاجہ رکھو گے گلام معین الدین رکھو گے گلام محی الدین رکھو گے گلام بندہ نواز رکھو گے اولیاء اللہ کے نام پر نام رکھو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا وہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور ہو سکے تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے تین بیٹے ہوں اور تینوں کا نام محمد ہو اس لیے کہ جو میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھے میں اس کی اور اس کے باپ کی دعوی کے شفاحت کروں اس لیے اس نام کو عام کریں اس نام کا وظیفہ عام کریں اللہ سے دعا ہے اللہ میرے ٹوٹے فوٹے جملوں کو جب وہ بارگاہ گوثیت میں قبول فرمائیں اللہ گوث پاک کی گلامی میں زندہ رکھیں گوث پاک کی گلامی میں موت عطا فرمائیں اور گفتوں کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائیں استغفراللہ ربی مین کل ازمی واتو جنّے